آج چوتھے دور کی باتچیت میں کیا ہوتا ہے اس کے لیے شام تک انتظار کرنا پڑے گا کیونکہ شام کو یہ میٹنگ ہونی ہے اور تب کسان کتنے ریڈی ہوتے ہیں سرکار کی باتوں پر یہ اہم ہوگا یہاں دیکھنا کیونکہ اس سے پہلے میٹنگز میں کسان رضا مند نہیں ہوئے جو بھی باتیں سرکار کی طرف سے کہی گئی ہیں اور ان کا یہی کہنا ہے کہ ہم جب تک اپنی مانگیں نہیں منواتے ایم ایس پی کی گیرنٹی کی مانگ لگتار کسان کر رہے ہیں لکھنپور معاملے کو لے کر انصاف کی مانگ کر رہے ہیں تمام ایسی چیزیں ہیں جس کو لے کر کسانیاں پیچھے ہٹنے کو تیار نہیں ہیں لیکن سرکار کا کہنا ہے کہ ہم نے ان کی تیرہ میں سے دس مانگوں کو مان لیا ہے اس کے باوجود بھی کسان اساندولن کو ختم نہیں کر رہے ہیں آج چھتا دن ہے اساندولن کا اور چھتے دن بھی کسانوں کی پوری کوشش ہے کہ وہ دلی کوچ کریں اور انہیں روکنے کے لیے بیریکیٹنگ سیب بارڈرز پر لگا دی گئی ہیں اور پولیس پوری طرح سے الارٹ ہے تاکہ کسان دلی نہ پہنچ پائیں دو چوتھے دور کی باتچیت کتنی کارکر ثابت ہوتی ہے اسی پر ہم چرچہ کریں گے خاص مہمان ہمارے ساتھ جڑ چکے ہیں افتخار انصاری صاحب جڑ چکے ہیں جو کی کسان لیڈر ہیں اور آپ کو بتا دیے کہ امیت تیواری جی بھی ہمارے ساتھ جڑ چکے ہیں جو کی بی جے پی لیڈر ہیں اور سنجیف کوشک پولیٹیکل انیلیسٹ ہیں وہ بھی اس وقت ہمارے ساتھ جڑ چکے ہیں سب سے پہلے افتخار صاحب آپ کے پاس یہ آنا چاہوں گی آج جو چوتھے دور کی باتچیت ہونے والی ہے سرکار اور آپ لوگوں کے بیچ میں کیا لگ رہا ہے اس بار کوئی حل نکل سکتا ہے کیا بہت بہت شکریہ حل تو پچھلی تین جو وارتہ ہوئی ہیں سرکار اور کسانوں کے بیچ میں اس میں بھی کہیں نہ کہیں امید یہی رہی ہر بار کہ اس بار حل نکل جائے شاید لیکن ابھی بھی امید ہے کیونکہ ایک اس لیے امید لگ رہی ہے کیونکہ جس طرح سے سرکار کہیں نہ کہیں تھوڑی سی جو ہے گمبیرتہ دکھا رہی ہے اور کسانوں سے بات کرنے کا جو دور ہے وہ کہیں نہ کہیں جاری ہے چھٹوہ دن ہے اور چوتھے دور کی باتچیت ہونی باقی ہے اور مجھے لگتا ہے کہ سرکار کہیں نہ کہیں گمبیر ہے مجھے لگتا ہے کیونکہ دکھ رہا ہے کہ اب یہ آندولن جو ہے اگر اس طرح سے دور جاری رہا تو یہ پھر بہت لمبا آندولن جائے گا جس طریقے سے جوڑ رہے ہیں ابھی کل بھی ایک مہا پنچائت جیسے آپ کو بتایا اور آپ نے بھی بھی بتایا کہ کل مہا پنچائت ہوئی تھی ٹکیت صاحب نے اپنے یہاں پر انہوں نے بھی اعلان کیا ہے تو دیکھیں آنے والا سمیں ہے بہتر ہوگا کہ جو آج کی دور آج کی جو چوتھے دور کی وارتہ ہونے والی ہے کسان اور سرکار کے بیچ میں اس میں ان تمام جو باقی کی مانگے ہیں باقی کی جو ڈیمانڈ ہیں جو شرطیں ہیں وہ مان لی جائیں تو بہت اچھا ہوگا اس کے لیے نہیں تو پھر یہی سے جو ہے اب یہ مجھے لگتا ہے کہ یہ آج کی جو وارتہ ہونے جاری ہے یہ بہت اہم ہو سکتی ہے سرکار کے لیے اگر سرکار اس پہ یہاں مہر لگا دیتی ہے اور ان مانگوں کو پورا کر لیتی ہے تو شاید کہیں نہ کہیں آندولن میں کہیں تھوڑی بہت جو ہے ڈھیل یا پھر بات بند سکتی ہے اور آندولن ختم بھی ہو سکتا ہے اگر آج کی دور آج کی وارتہ اگر وفل رہتی ہے تو کہیں نہ کہیں پھر یہ آندولن بہت بڑا شکل لینے کی پوری جو ہے رہا پہ چل پڑا ہے میں آپ کو جس طرح سے کون سنگٹھن ہے وہ لگتار ابھی 21 تاریخ میں ہونی ہے اور پھر 26 کا جو ہے پھر سے اعلان گوا ہے تو ابھی وی وقت ہے اور آج جو ہے 18 تاریخ ہے اور 21 میں 3 دن ہے اگر آج سرکار نے وہ مانگے پوری نہیں کی ان شرطوں پہ اپنی مہر نہیں لگائی کسانوں کی تو میں کہوں گا کہ آنے والا جو دور آنے والا جو سمیں ہوگا وہ یہ آندولن کے لیے اور بڑھتا جائے گا یہ بہت اور گمبیر ہو سکتی ہے سرکار کو چاہیے میں امید کرتا ہوں کہ جو شام کو چار چوتھے دور کی وارتہ ہونے والی ہے سرکار کہیں نہ کہیں اس کو مانیں اور اس پر اپنی مہر لگائیں